موشور ادیوگ پتی اور جیس جوڑیو گروپ کے ایم ڈی سجن جندل ایک بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں ممبئی کے ایک محلہ نے سجن جندل پر ریپ کاروپ لگایا ہے سجن جندل پر جس محلہ نے زور زوززتی کا الزام لگایا وہ پیشے سے ڈاکٹر ہیں پارٹ ٹائم ایکٹنگ بھی کرتی ہیں محلہ کی شکایت کے مطابق وہ پہلی بار قریب دو سال پہلے اکٹوبر دوہزار اکیس میں سجن جندل سے ملی تھی اس وقت سجن جندل نے ان سے دوستی کی محلہ کے ساتھ رشتے کو آگے بڑھایا لیکن محلہ نے انکار کر دیا شکایت میں کہا گیا کہ سجن کے ساتھ اس کی ملاقاتیں جاری رہیں اور چوبیس جنوری دوہزار بائیس کو سجن جندل نے ممبئی کے باندرہ پرلا کمپلیکس میں محلہ کو اپنے پینٹ ہاؤس میں بلایا اسی دوران اس کے ساتھ زبردستی کی گئی محلہ کیا کہنا ہے کہ کھٹنا کے تراند بعد وہ باندرہ پرلا پولیس ٹیشن میں ایف آئی آر کرانے کے لیے گئی تھی لیکن اس وقت پولیس نے اس کے شکایت درچ نہیں کی اس کے بعد اس نے کوٹ کا دردادہ کھٹ کٹایا اور عدالت کے آدیش پر ایف آئی آر ترچ ہوئی اس معاملے میں سجن جندل کا پکش بھی سامنے آ گیا ہے سجن جندل کے طرف سے جاری کے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ جندل سٹیل کے طرف سے نہیں بلکہ سجن جندل نے اپنی پرسنل کیپسیٹی میں جاری کیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ سجن جندل ان چھوٹے اور نرادھار آروپوں کو کھاریش کرتے ہیں وہ جانچ میں پوری مدد کرنے کو تیار ہیں چونکہ اب انویسٹیگیشن شروع ہو چکایا ہے اس لیے وہ اس کیس پر آگے کومیٹ نہیں کریں گے اور سبھی کو جندل فیملی کی پریویسی کی رسپیٹ کرنی چاہیے سجن جندل دیش کے سب سے بڑے ادھوپتیوں میں سے ایک ہیں ان کے سفل بزنس کے کارن ان کی بڑی پرششتہ ہے نام ہے جو لوگ انہیں قریب سے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سجن جندل سبحاو سے بھی سجن ہے وہ ایسا نہیں کر سکتے پر ان پر جو آروپ لگے ہیں وہ ان سب دھارناوں سے بلکل الٹے ہیں ایف آئی آر میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ چوکانے والی ہیں میں نے اس لڑکی کی جندل ساپ کے ساتھ تصویریں دیکھی ہیں قانون ایسا ہے کہ وہ تصویریں آپ کو دکھا نہیں سکتے لڑکی کی آئیڈنٹیٹی بھی بتا نہیں سکتے لیکن تصویریں بہت کچھ کہتی ہیں پولیس کمپلینٹ سجن جی کا ویبھار درجن جیسا درشاتی ہیں گمبیر سوال کھڑے کرتی ہیں حالانکہ سجن جندل نے آروپوں کو نیردہار بتایا اس لئے کسی بھی نردے پر پہنچنے سے پہلے کوٹ کے فیصلے کا پولیس کے انویسیگیشن کا انتظار کرنا پڑے گا لیکن یہ بات ضرور شک پیدا کرتی ہے کہ لڑکیوں کو ایف آئی آر درج کرانے کے لیے تین تین پولیس چیشن میں دھکے کھانے پڑے آخرکار ہائی کوٹ کے آدیش سے ایف آئی آر درج ہوئی اس پومیرے مارمیر میں ایک سینئر آئی پی ایس اور ایک فارمر سینئر پولیس آفیسر کی بھومی کا پر بھی کئی سوال اٹھائے گئے ہیں